اسلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مورال محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ تھی اس کے اختتام کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ حزب اللہ نے یوں کھل کے بات کی ہے اور جو سید حسن نصر اللہ ہیں انہوں نے اب حماس کے اور حزب اللہ کے مشترکہ آپریشن کی بات کی ہے اور پھر انہوں نے ایک ایسا پلان دیا ہے جس پلان کے تحت اب یوں سمجھئے کہ اسرائیل کی جو موت ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے اور نیتن یاہو کا جو پلان ہے اس کے لیے کس طریقے سے یہ نقصان اس کو پہنچائے گا یا اس کا موت کا پیغام لے کے آئے گا یہ میری پہلی بڑی خبر ہے دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ طویل عرصے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کا اسرائیل کے ساتھ ایک خفیہ اتحاد قائم ہو چکا ہے لیکن سعودی عرب مانتا نہیں ہے تھوڑی عرصے کے بعد کوئی ایسا بیان دے دیتا ہے یا اپنی طرف سے جیسے ابھی اس نے کیا ایک فنکاری لگاتا ہے اداکاری کرتا ہے لیکن اب اس اداکاری کے متعلق کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں اور پچھلے عرصے کے دوران انہوں نے سعودی عرب پیچھے رہ کے اور جو خاص کر متحدہ عرب امارات جس کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں وہ زیادہ آگے بڑھ کے فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہا ہے اس سارے پلان کی ناکامی کا حسن نصرلہ صاحب نے ایک توڑ نکالا ہے یہ ہے آج کی ہماری دوسری بڑی خبر یہ دونوں باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تفصیلات کے ساتھ لیکن اسے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچیں گیارہ دن کی ایک ایسی جنگ جس کے اندر سید حسن نصرلہ صاحب جب سے یہ جنگ ختم ہوئی ہے پہلی بار منظر عام پہ آئے ہیں اور انہوں نے ٹیلیوین کے اوپر جو تقریر کی ہے اس تقریر کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ گیارہ دن واقعتاً غزہ کے لوگوں نے سرپرائز دیا ہے وہ سرپرائز دوستوں کے لیے بھی تھا اور یہ سرپرائز دشمنوں کے لیے بھی تھا ساتھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک لحاظ سے اب مستقبل کا ایک نیا پلان بھی تیگ کر دیا گیا ہے اور مستقبل کو لے کے انہوں نے کہا کہ الکتس اور یارش ارم کو لے کے جو ہمارا دشمن بار بار حملے کر رہا تھا یہ دشمن کے لیے بھی پیغام ہے اور یہ ریزسٹنس کا ایک نیا جو چپٹر انہوں نے لکھا ہے کہ اب اگر ایسا ہوا اگر دشمن نے اب یہ دوبارہ حرکت کی تو اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو صرف ہماس جواب دے گا اب انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ہوا تو ہم ریجنل وار کی طرف جائیں گے یہ بڑی امپورٹن ٹرم ہے ریجنل وار کا مطلب یہ ہے کہ پورے ریجن سے ہر طرف سے تم لوگوں کے اوپر حملے کیے جائیں گے اور پورا ریجن تمہارے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اس کو اب سمجھنا بہت ضروری ہے اور کہا کہ طلبیت کی تواہی جو ہے وہ ہم سب کا ایک مشترکہ مشن ہے اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ریجنل وار کی بات کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے حماس نے واقعتاً جس طریقے سے ایران کے ساتھ تعلقات اس کے اب کھل کے سامنے آگئے ہیں اور پھر حزباللہ والے مان رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس کی اس کامیاب کاروائی نے دوستوں کے ہاں بھی اس کا قدر اور بڑا کیا ہے جس کے بعد یہ سارے لوگ اب یہ مان رہے ہیں کہ حزباللہ اور حماس مل کے کام کریں گے اور دشمن کو سبق سکھائیں گے یہ پہلی بات ہے دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ حزباللہ تو چلیں حماس کا ساتھ دے گی لیکن حماس نے اس گیارہ دن کے اندر صرف اپنے دشمن کو نہیں ہرایا ہمارے جو سو کارڈ مسلمان ملک ہیں ان کو بھی سبق سکھایا ہے انہوں نے کہا کہ جو نورملائزیشن کے معاہدے تھے یہ بیسیکلی ان کے خاتمے کی بات ہے اور ان مجاہدوں نے اپنے اس جدو جہد کے ذریعے ان معاہدوں کو ان ابراہم اکارڈ کو اس نورملائزیشن کی ڈیلز کو آگ لگا کر رکھتی ہے انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ جو ڈیل آف دی سنچری ہمیں بتائی جا رہی تھی کہ جو ٹرمپ صاحب اور ان کے داماد نے کی تھی یہ بنیادی طور پر اس کا کلیپس ہوا ہے یعنی اس کا اختتام ہوا ہے پھر ایک اور انہوں نے خوشخبری سنائی اپنے تقریر کے دوران وہ تقریر کے دوران کچھ اس طریقے سے تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو لبنان کی دو ہزار سن دو ہزار کی وکٹری مناتے ہیں فتح مناتے ہیں جب انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو مجبور کر دیا تھا حزباللہ نے کامیاب کاربائی کے ذریعے کہ وہ لبنان کی سرزمین سے اپنے ناپاک قدموں کو لے کے چلے جائیں تو انہوں نے کہا پہلا تو وہ ہماری کامیابی کا ایک ہر سال ہم جشن مناتے ہیں اب آئندہ سے حزباللہ ہماس کی کامیابی کا جشن بھی بنائے گی کیا شاندار یہ موقع ہے کہ ہم آپس میں اپنے جو اختلافات ہیں اس کو بھولا کے ایک چیز کو پرکٹھے ہو رہے ہیں وہ فلسطین کی تباہی ہے تو انہوں نے کہا آئندہ سال سے بلکہ اس سال سے ہی جو حزباللہ ہے وہ دو طرح کے جشن منائے گی ایک لبنان سن دو ہزار والی فتح اور پھر غزہ کے اندر سن دو ہزار اکیس کے اندر جو ہماس نے فتح سمیٹی ہے اس کو لے کے ان دونوں کو ساتھ ملا کے چلیں گے اب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دوستوں اور دشمنوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب اس سے ہم آگے جانا چاہتے ہیں ہم نے ان گیارہ دنوں کے اندر جو کچھ کیا ہے وہ ہماری کامیابی کا ثبوت ہے اب یہاں پہ بات رکنے والی نہیں ہے اب اس ساری وجہ کیا ہے جب میں دوست اور دشمن دونوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کچھ سو کارڈ دوست ہیں جو مسلمان ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ممالک کے لیڈرز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سعودی عرب جو ہے وہ کھل کے تعلقات قائم نہیں کر رہا لیکن اس کا اتحاد ضرور قائم ہے اسرائیل کے ساتھ اس کی ایک واضح مثال جو ہے اس کی فضائی حدود متحدہ عرب امارات اور اسرائیل دونوں استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف آنے جانے کے لیے ایک دو دن پہلے خبر آئی کہ وہاں پہ کچھ کل کی خبر تھی کہ اس کو وقتی طور پر بند کیا گیا کوئی پرمنٹ نہیں تھا جس وجہ سے لیکن اب سعودیوں اور یہودیوں کی خفیہ ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں اور محمد بن سلمان نیتن یہو سے یہ مدد مانگتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ جیسے ٹرم کے دور میں تعلقات کشنر صاحب نے ان کے قائم کروائے تھے تو اب ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ بڑی پریشان کن بھی ہے اور ان کو اسے سبق بھی سکنا چاہیے وہ یہ ہے کہ القدس اور مسجد اکسا کے جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پہ جو فلسطینیوں کی پروپرٹیز ہیں وہ متحدہ عرب امارات والے اور سعودیز جو ہیں وہ پروپرٹیز خرید کے یعنی خود یہ خریدتے ہیں اپنے نام کے اوپر اور پھر اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں یہودیوں اور اسرائیلیوں کے نام کے اوپر اب اس کے متعلق بتایا کیا ہے کیس ہی آیا ہے کہ محمد بن زید جو کران پرنس ہے متحدہ عرب امارات کا اس کا ایک قریبی تاجر ہے اس نے یہ خبر اس کی سوٹ سے منظر عام پہ آئی ہے کہ وہ فرنٹ مین کے طور پہ کام کر رہا اور اس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ مسجد اکسا کے ساتھ ملحقہ علاقے کے ایک گھر کی جو ابتدائی قیمت لگائی گئی ہے وہ پانچ میلین ڈالر لگائی گئی ہے جب اس مکان مالک کو یہ معلوم ہوا تو اس نے یہ انکار کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ میں گھر نہیں بیچنا چاہتا تو آپ حیران ہوں گے کہ چار گنا زیادہ قیمت لگائی گئی دیس میلین ڈالر کے اوپر وہ قیمت لگائی گئی لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا کیونکہ اس وقت یہی بات جو وہاں کے فلسطینی ہیں اور جو ریزسٹنس کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے کہا تھا کہ امراتی لوگ آئیں اور مسجد اکسا اور یرش علم کا دورہ کریں وہ بیسیکلی مقصد یہی تھا اس اعتماد کو بحال کرنا کہ وہ آئیں ان گھروں میں سٹیک کریں یہ خرید رہے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں معاملہ یہ ہے کہ گھر اپنے لیے نہیں خرید رہے یہ وہاں پہ اس کے عربوں یا میلین ڈالرز کی قیمتیں لگا کے یعنی اس مارکٹ پرائس سے کہیں زیادہ قیمتیں لگا کے ان گھروں کو خرید کے یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو جو جعفر صادق والا کردار ادا کرتے ہیں جو ہر وقت مسلمانوں کی پیٹ میں چھرا گھومتے ہیں اور دشمن کی ہاتھوں میں کھیلتے ہیں ان عربوں نے بھی یہی کام شروع کیا یہ دو بڑی باتیں آپ کی خدمت میں پیج کرنی تھی آپ سے گزارش کریں گے آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ